آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کتنے بائی کارٹ کیے اسمبلی کے اندر اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی جب حکومت تھی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ میں کتنے بائی کارٹ کیے ہوں گے کتنے واک آٹ کیے ہوں گے کتنے احتجاج کیے ہوں گے کتنی ہلڑ بازی کی ہوگی کتنی گالم گلوچ کی ہوگی جتنی پچھلے ان تین سالوں میں انہوں نے کیے ان کی صرف ایک ہی قانون کے اندر دلچسپی ہے وہ دلچسپی ہے این آر او جس طرح یہ الیکشن ایمینڈمنٹ ایک دوہزار سترہ کی ایمینڈمنٹس کا بل جو پاس ہوا اس کے اوپر تو اب مگر مچ کے انسو یہ بہا رہے ہیں شہباز شریف نے بلاول نے انہوں نے خود کہا کہ ہم بائی کارٹ کرتے ہیں ان کی میڈیا کے اندر ریپورٹس موجود ہیں ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں فخر امام جیسے جو سابقہ سپیکر رہ چکے ہیں وفاقی وزیر ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی بات کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا سپیکر آفس نے متعدد بار جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کیا کیونکہ ان کا رویہ جو ہے وہ رویہ ان کا ہے عدم تاون قومی سلامتی کے بلز کے اوپر قانون سازی کرنے کی بجائے یہ ذاتی سلامتی کے بلز چونتیس امینڈمنٹس جو ہے وہ نیب ایکٹ کے اندر لے کر آگے تھے جو این آر او تھا وہ چونتیس چکوں پر مشتمل جس کا مطلب یہ تھا کہ نیب کو بند کر دو اعتصاب کو بند کر دو اور جالی اکاؤنٹس کو بھول جاؤ ٹیٹیوں کو بھول جاؤ اور ان کو جو ہے وہ کلین چٹ مل جائے اس کے اوپر ان کی توجہ تھی ای وی ایم کے اوپر جو یہ آج بات کر رہے ہیں کیا وہ ان ریفارمز کے حوالے سے سنجیدہ نظر آتے ہیں یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ سوال ہم آپوزیشن کے لیے بھی چھوڑے جاتے ہیں آج کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں بلائیں ہمیں بیٹھیں ہمارے ساتھ کریں تو پارلیمنٹ کا فورم جس فورم کو وہ خود ہمیں کہتے ہیں جی پارلیمنٹ بڑا سپریم فورم ہے ہم بھی سمجھتے ہیں پارلیمنٹ سپریم فورم ہے تو پارلیمنٹ کے اس سپریم فورم کے اوپر قانون سازی کے اندر جو ان کی دلچسپی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے فیکس کے اوپر رکھی ہے اور وہ فیکس جو ہیں وہ جھٹلائی نہیں جا سکتے